مبنیات میں سے آج ضروف کی بحث ہم پڑھیں گے تو ضروف سارے کے سارے مبنی نہیں لیکن بعض ان میں سے مبنی ہیں ان کے حوال بتلائیں گے ان کے بارے میں صاحب کافیہ بتلائیں گے تو کہتے ہیں ضروف منہ ما خطعان الاضافت ان میں سے وہ جو قطع کیے گئے ہوں اضافت سے کیا کیے گئے ہوں اضافت سے قطع کیے گئے ہوں اضافت سے التوڑے گئے ہوں یعنی ان کے مضافلے کو حضف کر لیا گیا ہو مضافلے کو کیا کر لیا گیا ہو حضف کر لیا گیا ہو قبل و بعدو جیسے قبل و بعدو ہیں تو یہ مبنی عالی الزم ہوں گے بھئی قبل و بعدو کے حصے عمال کی تین صورتیں ہیں بھئی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کا مضافلے کو چاہتے ہیں کس کو چاہتے ہیں یہ مضافلے کو چاہتے ہیں قبل و کا معنی پہلے بعد و کا معنی پہلے بھئی کس سے پہلے کس کے بعد میں تو اس کی لئے لازمی طور پر کیا چاہیے مضافلے چاہیے اب وہ مضافلے کی تین صورتیں ہیں یا تو وہ عبارت میں ذکر ہوگا یا عبارت میں ذکر نہیں اگر عبارت میں ذکر نہیں تو پھر نیت میں وہ ہوگا یا نیت میں بھی نہیں ہوگا تین صورتیں یا عبارت میں ہوگا یا صرف نیت میں ہوگا یا نعبارت میں ہوگا اور نا نیت میں ہوگا صورت سمجھ میں آئی بھئی تین صورتیں ہیں تو وہ صورت جس میں قبلو اور بعدو عبارت میں نہیں ہے صرف نیت میں ہے اس وقت یہ مبنی علی الزم ہوتے ہیں باقی دونوں صورتوں میں معرب بھئی اگر ان کا مضافن علیہ عبارت میں ذکر ہے تو پھر بھی یہ کیا ہوں گے معرب ہوں گے اور یا والانا ان کا مضافن علیہ عبارت میں بھی نہیں ہے نیت میں بھی نہیں ہے نسیہ منسیہ ہے بلکل بھولا بھولا بس رہا ہے بلکل تو پھر اس صورت میں بھی یہ معرب ہوں گے کیا ہوں گے معرب ہوں گے کتنی طریقہ پر استعمال ہوتے ہیں قبلو اور بعدو بھئی اول کیا ہے مضافن علیہ عبارت میں ذکر ہوگا دوسری صورت نیت میں ہوگا تیسری صورت نسیہ منسیہ ہوگا بھئی اور کس صورت میں یہ مبنی ہے جب نیت میں ہو دیکھو بھئی یہ چاہتے تھے مضافن علیہ کس کو چاہتے ہیں مضافن علیہ مثلا میں کہتا ہوں میرے پاس زید آیا عمر سے بہلے آیا تو یہ ذرف واقع ہو رہا ہے اور ذرف کیا ہونا چاہیے منصوب ہونا چاہیے مفول فی ہے نا منصوبات میں سے ہے تو میں نے بھی کیا پڑھا جانی زیدن قبلہ عمرن قبلہ پر کیا پڑھا نصب پڑھا کیوں اس لیے کہ یہ مضافن علیہ کا تقاضہ کر رہا تھا اور مضافن علیہ اس کا عبارت میں ذکر ہے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے لہذا یہ اپنی اصل حالت پر آئے گا بھئی کیا آئے گا منصوب آئے گا قبلہ عمرن دوسری صورت عمر کو میں نے حضف کر دیا عبارت نے عبارت سے حضرت کیا لیکن نیت میں ابھی بھی موجود ہے سمجھ میں آیا مثلا میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں لیکن میں نے کیا کہا جانی زیدن قابلو جانی زیدن بھئی اب میں یہ تو مضافن علیہ چاہتا تھا میں کیا بتلانا چاہتا ہوں زید کس سے پہلے آیا ہے عمر سے پہلے آیا ہے اور عمر اس کے لئے مضافن علیہ سے قبلو کے لئے اس مضافن علیہ کو میں نے حضب کر دیا لیکن نیت میں ابھی بھی موجود ہے نیت میں ابھی بھی کیا ہے کس سے پہلے میں بتلانا چاہتا ہوں عمر سے پہلے کس سے پہلے خالد یا بکر سے پہلے تو نہیں بتلانا چاہتا ہاں عمر سے پہلے ہی بتلانا چاہتا معلوم ہو وہ علاقہ ابھی بھی میری نیت نے ہے کیا ہے کیا بتلانا چاہتا ہوں زید کس سے پہلے آیا ہے عمر سے پہلے آیا ہے لیکن عمر کے لفظ کو تو میں نے عبارت میں ذکر نہیں کیا معلوم ہوا عمر کا لفظ ابھی بھی میری نیت میں موجود ہے تو بھئی اب یہ تو چاہتا تھا مضافن علے اور مضافن علے آپ نے عبارت سے حضب کر لیا تو اس بچارے کا بڑا نقصان ہوا یہ تو زور پر کس کو چاہتا تھا مضافن علے کو چاہتا تھا جب نقصان ہوا اس کا تو اب ہم اس کو پٹی دے دیں گے جبیرہ دے دیں گے کس چیز کا زمے کا کیا بنا دیں گے یہ یوں کہیں جبیرہ دیں گے اس کو مبنی بنا دیں گے جبیرہ کیا دیں گے اس کو ہما کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے اس کو ہم مبنی بنائیں گے اور مبنی بھی پھر مبنی علیظم بنائیں گے نقصان اس کا بہت زیادہ ہوا ہے حرکت بھی ہم نے اسے سب سے طاقتوار دے دی سب سے طاقتوار حرکت کونسی ہے زمے کی حرکت ہے تو اسے مبنی علی الزم اور اگر اس کا مضافن علی نسیہ منسیہ ہو عبارت میں بھی ذکر نہیں نیت میں بھی ذکر نہیں تو پھر یہ کیا ہوگا معرب ہوگا جانی زیدونا قابلن جانی زیدونا قابلن سمجھ میں آیا ہے بھئی تو دیکھو یہ معرب ہے مارا نا ذر پاقے ہو رہا ہے اور ذر کیا ہوا کرتا ہے منصوب اور معرب ہے مارا نا سنوی ہے تو معرب ہے بھئی سنوین بھی آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اب بھی معرب اپنی حالت بھی آئے گا کیونکہ جب اس کا مضافن علی نسیہ منسیہ تو ایسے تھا کوئی ہے مضافن علی کا تقاضہ ہی نہیں کر رہا جب تقاضہ ہی نہیں کر رہا اور مضافن علی آگے نہیں آیا تو اس کا کوئی نقصان ہوا ہے کوئی اس کا نقصان یوں کر لیا جیسے مضافن علی کا تقاضہ ہی نہیں کر رہا تھا تو ایک وہ صورت جس میں مضافن علی کا تقاضہ کر رہا ہو اور عبارت میں آ بھی جائے تابیت کی ضرورت پوری لہذا یہ اپنی اصل حالت پر آئے گا اور کیا ہوگا منصوب ایک وہ سورت جس کے اندر اس کا مضافلہ لیا بلکل نصیم منصیہ کر دیا تو اس سورت میں بھی اس کا گویا نقصان ہوا ہی یہ تو گویا تقاضہ ہی نہیں کر رہا تو لہذا اس سورت میں بھی یہ اپنی اصل حالت پر آئے گا کوئی اس کا نقصان نہیں ہوا منصوب آئے گا معنیٰ نہ معرب ہوگا اور ایک وہ سورت جس میں مضافلہ کا تقاضہ کر رہا ہے اور آپ نے حضب کر لیا اور نیت میں ابھی بھی موجود ہے تو یہ ابھی بھی اس کے لئے مضافلہ لے چاہیے آپ کی نیت میں موجود ہے بھئی اس کے لئے چاہیے مضافلہ لے لیکن آپ نے عبارت کے اندر ذکر اس کو جب ذکر نہیں کیا اور یہ تو چاہ رہا ہے بھئی تو اب اس کا نقصان ہوا ہے نقصان ہوا ہے تو اب اس کو مبنی بنا دیں گے جی از ذروف منہ ما ختیانی لضافت ذروف میں سے وہ ہیں جو اضافت سے قطع کیے گئے ہوں اضافت سے توڑے گئے ہوں علا کیے گئے ہوں قبلو اور بادو جیسے قبلو اور بادو ہیں اسی طرح ہے مرانا فوق تحت امام خدام خلف وراء وغیرہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی کون کون سے فوق فوق تحت امام خدام خلف وراء وغیرہ بھئی تو ان میں بھی اگر مضافن لے نیت نے ہوا تو یہ بھی مبنی علیہ الزم ہوں گے وَعُجْرِيَ مَجْرَاهُ لَا غَيْرُ وَلَيْسَ غَيْرُ وَحَسْبُوْ اور جاری کیا گیا ہے ان کے جگہ پر یعنی ان کے قائم مقام بنایا گیا ہے وَعُجْرِيَ مَجْرَاهُ ان کے قائم مقام بنایا گیا ہے لَا غَيْرُ وَلَيْسَ غَيْرُ وَحَسْبُوْ بھئی بھئی یہ لَا غَيْرُ وَلَيْسَ غَيْرُ وَحَسْبُوْ یہ ظروف میں سے نہیں ہے یہ ظروف میں سے اسی لئے کہا یہ قائم مقام ہے بھئی ان کے اچھا یہ جو قبلو اور بادو ہے ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب ان کا مضافل نیت میں تو موجود ہے عبارت سے آپ نے گرا دیا تو اب یہ اغایات غایات کہلائیں گے غایہ کا معنی انتہا انتہا بھئی جب میں نے کہا جَعَنِ زَيْدٌ قَبْلَ عَمْرٍ تو کلام کی انتہا کس پہ ہو رہی ہے عمر پہ لیکن جب میں نے عمر کو حضب کر دیا جَعَنِ زَيْدٌ قَبْلُ تو اب کلام کی انتہا کس پہ ہو رہی ہے قَبْلُ پہ ہو رہی ہے چونکہ اس سے پہ جب میں ان کا مضافلہ تھا تو کلام کی انتہا اس پہ ہوتی تھی لیکن جب مضافن علے کو حضب کر دیا تو کلام کی انتہا ان پر ہوئی لہذا ان کو کیا کہتے ہیں غایات جب ان کا مضافلہ محضوب اور نیت میں ہو تو یہ کیا کہلاتے ہیں غایات کہلاتے ہیں تو کہتے ہیں انہی کے قائم مقام ہے لاغیرو لیسا غیرو اور حسبو لاغیرو بھی اسی طرح ہے یہ بھی غایات کے مشابہ ہے غایات کی طرح ہے بھئی یہ غیرو بھی مضافن علے کو چاہتا ہے کس کو چاہتا ہے مضافن علے کو حسبو بھی کس کو چاہتا ہے مضافن علے کو لیکن ان میں سے بھی کیا کر لیتے ہیں مضافن علے کو کبھی کبار حضب کر لیتے ہیں حضب کر لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ بھی کیا ہوں گے مبنی علی الزم ہوں گے کیا ہوں گے مبنی علی الزم ہوں گے کیونکہ پہلے یہ غایات کی طرح ہے یہ بھی مولانا پہلے کلام کی انتہا کس پہ ہو رہی تھی مضافن علیہ پہ اب مضافن علیہ حضب ہو گیا تو اب کلام کی انتہا غیر اور حضبو پر ہو رہی ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ ضروف نہیں ہے لیکن یہاں چونکہ یہ بھی مضافن علیہ کے حضب ہونے کی وجہ سے مبنی عالی الزم ہو جاتے ہیں غائیات کی طرح تو ان کو اس کے قائم مقام بنایا گیا تو غیرو مضافن علیہ چاہتا ہے اس کے مضافن علیہ کو حضب کرتے ہیں کبھی لیکن ہر جگہ پر ایسا حضب جائز نہیں ہے صرف لا اور لیسہ کے بعد جائز ہے وہ غیرو جو لا اور لیسہ کے بعد آئے اس میں تو مضافن علیہ کو حضب کرنا جائز ہے اور کنی پر ایسا کرنا جائز اور لا اور لیسہ کے بعد جو غیرو آئے اس میں حضب کرنا جائز ہے کس وجہ سے کسرت استعمال کی وجہ سے چونکہ کثیر الاستعمال ہے اس طرح اور کثرت استعمال خفت کا تقاضہ کرتی ہے لہذا ایسے مواقع پر حمومن ان کے مضافن علیہ کو کیا کر لیا جاتا ہے حضف کر لیا جاتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں جانی زیدن لا غیرو یا آپ کہتے ہیں جانی زیدن لیسا غیرو سمجھ میں آیا یا آپ کہتے ہیں جانی زیدن فحسبو فحسب جانی زیدن فحسب وہی معنی ہے بھئی جا آیا میرے پاس زید اور بس یعنی صرف زید آیا جانی زیدن فحسبو کس معنی میں ہے جانی زیدن لا غیرو کے معنی میں ہے وہ ایک معنی ہے وَمِنْهَا حَيْتُو اور ان ضروف میں سے ایک حیثو ہے وَلَا يُضَعْفُ إِلَّا الْجُمْلَةِ فِي الْأَكْثَرِ اور یہ مضاق نہیں ہوتا مگر جملے کی طرف اکثر استعمالات میں اکثر استعمالات میں بھئی حیثو ہے ضروف میں سے یہ مضاق ہوتا ہے ہمیشہ جملے کی طرف کبھی کبھار مفرد کی طرف بھی مضاق ہو جاتا ہے لیکن اکثر استعمالات میں کس کی طرف مضاق ہوتا ہے جملے کی طرف تو حیثو مضاقلے کو چاہتا ہے کس کو چاہتا ہے مضاقلے اور اس کا مضاقلے کیایا کرتا ہے جملہ کیا آتا ہے جملہ لیکن مضاقلے تو مفرد ہونا چاہیے مضاقلے کیا ہونا چاہیے مفرد ہونا چاہیے تو اضافت اصل میں اس کی ہونی چاہیے تھی مفرد کی طرف لیکن اضافت ہو رہی ہے جملے کی طرف اور جملے کی طرف اضافت بھی گویا کہ لا اضافت ہے جملے کی طرف اضافت بھی لا اضافت ہے سمجھ میں آیا تو کوئی ہے اس کا مضافن علیہ موجود ہی نہیں جب موجود ہی نہیں تو یہ کیا ہو اسے بنا دیا مفنی علیہ مضم بنا دیا معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی وَمِنْهَا حَيْسُو اور ان ضروف میں سے ایک حَيْسُو ہے وَلَا يُضَعْفُ إِلَّا إِلَّا جُمْلَةٍ فِي الْأَكْثَرِ اور یہ مضافن کی ہوتا مگر جملے کی طرف اکثر استعمالات میں وَمِنْهَا عِذَا اور ضروف میں سے ایک عِذَا ہے وَهِيَ لِلْمُسْتَقْبِ بھئی عِذَا ہے ضروف میں سے ایک عِذَا بھی کس کی طرح مضاف ہوتا ہے جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے اور جملے کی عِذَا طرف اضافت گویا کہ لا اضافت ہے تو لہٰذا یہ بھی مبنی ہے بھئی اسی وجہ سے وَهِيَ لِلْمُسْتَقْبِلِ اور یہ کس لی آیا کرتا ہے مستقبل کے لئے آیا کرتا ہے یعنی اگر یہ ماضی پر بھی داخل ہو جائے تو اس کو کس معنی میں کر دے گا مستقبل کے معنی میں کر دے گا اور مزارے پر بھی داخل ہو جائے تو اس کو خاص کر دے گا کس کے ساتھ مستقبل کے ساتھ مزارے میں حال والا معنی بھی تھا مستقبل والا معنی بھی تھا لیکن ایزا جب اس پر داخل ہوا تو اس نے اس کو خاص کر دیا کس کے ساتھ بھئی مستقبل کے ساتھ وفیہا معنی شرطی اور اس میں شرط کا معنی پائے جاتا ہے عزا کے اندر کونسا معنی پائے جاتا ہے بھئے عزا ظرف ہے ظرفیت کے لئے آتا ہے لیکن کبھی کبھار اس میں شرط والا معنی بھی آجاتا ہے تو عزا ظرفیہ شرطیہ کہلاتا ہے اس میں شرط کے معنی آجاتے ہیں جب یہ صرف ظرفیہ ہو تو کیا بتا ہے میں نے کبھی یہ صرف ظرفیہ آتا ہے اور کبھی ظرفیہ شرط تو جب یہ ظرفیہ ہوگا تو یہ ایک جملے پر داخل ہوگا اور جب ذرکیہ شرطیہ ہو تو کتنے جملوں پر داخل ہوگا دو جملوں پر داخل ہوگا اس لیے کہ جب شرطیہ ہیں تو یہ ایک شرط آئے گی اس کے ساتھ اور ایک جزا آئے گی اور شرط ایک جملہ ہوگا اور جزا دوسرا جملہ اس میں شرط کا معنی پائے رات اور شرط کا معنی اس میں اس لیے پائے رات ہے کہ حرف شرط کو متضمن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور حرف شرف جب اس میں حرف متضمن ہوا تو اس نے اس کو مبنی بنا دیا تو اس کے مبنی ہونے کی دو وجہ ذکر کر دیں گویا سائب کافیان ایک تو یہ کہ مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف اور جملے کی طرف اضافت بھی گویا کہ لا اضافت ہے لہٰذا اس کو مبنی بنا دیا گیا نید اس لیے کہ یہ متضمن ہے کہ اس کو حرف شرف ہو اور حرف تو ہے مبنی الاصل جب وہ اس کے اندر چھپا تو اس نے اس کو بھی کیا بنا دیا مبنی بنا دیا فَلِذَلِكَ خْتِيرَ بَعْدَ حَلْفِعْلُ اسی وجہ سے اس کے بعد اختیار کیا گیا ہے فیل کو یعنی پسندیدہ ہے اسی وجہ سے اس کے بعد کیا پسندیدہ ہے بھئی یہ اضافت شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اسی لیے اس کے بعد فیل پسندیدہ ہے بھئی اضافت شرط کے لیے آئے گا اور شرط کس لیے ہوتی ہے تعلیق کے لیے کس لیے ہوتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر معلق کر دیتی ہے مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے اِن دَقَلْتِ دَارَ فَأَنْتِ طَالِقُن اگر تُو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے دیکھو یہاں خاون نے طلاق کو معلق کر دیا کس کے ساتھ دخولے دار کے ساتھ اسی طرح اضافت کے ساتھ بھی شرط آئے گی تو وہ شرط کیا تعلیق کا فائدہ دیتی ہے مثلا آپ دوسرے شخص کو کہتے ہیں اِذَا تَلَعَتِ شَمْتُ فَأَاتِكَ جب سورج طلوع ہوگا تو میں آپ کے پاس آؤں گا تو یہاں پر دیکھا اپنے آنے کو معلق کر دیا کس کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ سورج کے تو یہ تعلیق کا فائدہ شرط آتی ہے تعلیق کے لیے اور تعلیق ہوتی ہے زمانے کے اندر اور زمانہ کس میں پائے جاتا ہے فیل میں پائے جاتا ہے بھئی شرط آتی ہے تعلیق کے لیے اور تعلیق ہوتی ہے زمانے میں اور زمانہ کس میں پائے جاتا ہے فیل میں اسی لیے جب یہ شرطیہ ہو تو اس کے بعد پسندیدہ کیا ہے فیل پسندیدہ ہے وَقَدْ تَقُونُ لِلْ مُفَاجَاتِ اور کبھی کبھار اِذَا کس لیے آتا ہے مُفَاجَات کے لیے آتا ہے مُفَاجَات کے لیے آتا ہے خارجتُ فَإِذَا صَبُعُ میں گھر سے نکلا تو اچانک کیا تھا درندہ تھا فَإِذَا صَبُعُ وَقِفُنُ تو جب یہ اِذَا تو یہ مُفَاجَات کے لیے آتا ہے کوئی چیز اچانک بتلانے کے لیے فَيَذَمُ الْمُفَاجَاتِ تو لازم ہے مُفَاجَاتِ اس کے بعد بھئی جب یہ مُفَاجَات کے بعد آئے گا تو اس کے ساتھ ہمیشہ کیا آئے گا مُفَاجَاتِ آئے گا فَإِذَا صَبُعُ کیا ہے مُفَتَدَ تو اس لئے میں اس کو مرفو پڑھ رہا ہوں فَإِذَا صَبُعُ اور اس کی خبر پھر عموماً محصوب ہوتی ہے بھئی خبر کیا ہوتی ہے محصوب ہوتی ہے عموماً اِذَا مُفَاجَاتِ اِذَا مُفَاجَاتِ وَمِنْحَا اِذْ لِلْمَاضِ اور ضروف میں سے ایک اِذ ہے مَعَانَا مَعَانَا یہ اِذ بھی اس لئے مبنی ہے معنی کہ جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے اور جملے کی طرح اضافت گویا کہ لا اضافت ہے تو یہ مبنی ہوا اور یہ ماضی کے لئے آتا ہے اِذَا جیسے ماضی پر بھی داخل ہو جاتا تھا تو اسے کس معنی میں کر دیتا تھا مستقبل میں جبکہ اِذ اس کا عقص ہے یہ مستقبل پر بھی داخل ہو جائے تو اس کو کس معنی میں کر دے گا ماضی کیونکہ یہ کس لئے آتا ہے ماضی تو اِذہ جملے کے معنی کو مستقبل کی طرف کر دیتا ہے اور اِذ کس جانب میں کر دیتا ہے ماضی کے جانب میں وَيَقَعُوا بَعْدَحَلْ جُمْلَةَ تَعْنِ اور اس کے بعد دونوں قسم کے جملے واقع ہوتے ہیں دو قسم کے بھی جملہ اسمیہ بھی آسکتا ہے اور جملہ فیلیہ بھی آسکتا ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی اِذہ کے بعد کیا پسندیدہ تھا فیل پسندیدہ تھا اور اِذ کے بارے میں صاحبِ کافیہ نے کیا بتلایا کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آیا کرتا ہے اور جملہ فیلیہ بھی وَمِنْهَا أَيْنَ وَأَنَّ لِلْمَقَانِ اِسْتِفَامًا وَشَرْطًا اور اِن میں ضروف میں سے ایک اِنہ ہے اور اَنَّا ہے اَنْا بھی کیا واقع ہوتا ہے کلان کے اندر بھئی ضرق واقع ہوتا ہے کیا واقع ہوتا ہے ضروفِ مبنیہ میں سے ہے مالانا اسی طرح اَنَّا ہے مالانا اَنَّا یہ دونوں مکان کے لئے ضرق کتنی چیزیں ہیں بھئی زمانہ ہے اور مکان ہے تو اب بتلا رہے ہیں کہ اِنہ اور اَنَّا ضروف میں سے ہے لیکن یہ زمانے کے لئے نہیں آتے بلکہ کس سے آیا کرتے ہیں مکان کے لئے آیا کرتے ہیں استفاماً وَشَرْطًا اس حال میں کہ استفام کے لئے ہوں گے اور شرط یعنی استفام کے لئے بھی یہ دونوں آتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی مثلاً آپ نے کہا اَنَ زَيْدٌ کیا کہا اَنَ زَيْدٌ جی ترکیب کیا ہوگی اس کی جی جی کہہ رہے ہیں اَنَ مُبْتَدَا ابھی بات چل رہی ہے یہ ضروف ہیں اس کو ذرق بنانا ہے مُبْتَدَا وغیرہ نہیں بنانا بھئی جی محفول فی بناو بھئی ذرق کس کے لئے بنے گا فیل کے لئے بنے گا بھئی فیل یہاں محضوب نکال لو یا صفت کا کوئی صیغان محضوب نکال لو زَيْدٌ فِدْدَار میں آپ کیا ترکیب کرتے ہیں زَيْدٌ سَبَتَا فِدْدَار یا زَيْدٌ صَابِتٌ فِدْدَار وہی ترکیب یہاں کر لو تو اَيْنَ ثَابِتٌ موقع کرو کیونکہ اَيْنَ صَدارتِ کلام چھاتا ہے اَيْنَ ثَابِتٌ فِدْدٌ یا اَيْنَ ثَابَتَ فِدْدٌ ترکیب سمجھ میں آئی بھئی تو یہ اَيْنَ زَرْف ہے کیا ہے مَاقْفِوْ law Yup A' do I منسوب بنے گا بھئی سمجھ میں آیا مَبْنِيwarts الله کیونکہ یہ ضرور مبنیہ میں سے ہے تو یہ مبنی عَلَ الفَتَا ہے تو مَحَلًّا منصوب ہے چہا ہے؟ محلًا منصوب ہے یہ ہے اولاً اس کا مقام کس کے لئے محلًا منصوب ہے؟ ثَابِتُن کے لئے سمجھ میں آیا اور ثابت ان کے اندر ہوا ضمیر فائل ہے جو کس کو راجے ہے مقتدہ موخر کون ہے وہ زید وہ زید کو راجے ہے ثابت ان سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر اس کے اندر فائل ہے سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول فی آئینا جو تھا اس کے ساتھ ملکار یہ خبر مقدم کس کے لئے زید کے لئے اور زید کیا بن گیا مقتدہ موخر ترکیب سمجھ میں آئی سب کو بھئی جی یہ ذرک ہیں بھئی ذرک بناو ان کو تو جب میں نے یہ کہا نا ائینا زیدون اب کیا ترکیب کریں گے وہی ترکیب تو وہی ہے تفصیلی ترکیب بتا دی تو یہ ائینا کا یہ دو محل ہو گئے اولا یہ محلن کیا ہے منصوب ہے کیونکہ کیا واقع ہو رہا ہے ذرک مفول فی ثانیاں دوسرا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ یہ محلن مرفو ہے اب کیونکہ اس نے ثابتن کی جگہ سنبھال لی ثابتن ہے عبارت میں اس نے اس کی جگہ یہ ذرک مستقر بن گیا اس نے اس کی جگہ پہ قرار پکڑ لیا اور ثابتن تو تھا مرفو لہٰذا یہ بھی کیا ہو گیا محلن مرفو تو محل اول اس کا کیا ہے یہ منصوب ہے ذرک ہونے کی بنا پر اور محل ثانی کیا ہے تو اولا یہ منصوب ہے اور ثانیاں یہ مرفو ہے بات سمجھ میں آئی سب کو بس تو یہ استفام کیلئے بھی آتا ہے اور شرط کیلئے استفام کی مثال میں نے ذکر کر دی آئینہ زہدن یہ کس لئے آیا کیا مانا ہے اس کا آئینہ زہدن زہد کہاں ہے تو آپ نے زمانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا مکان کے بارے میں مکان کے زہد کس جگہ پر ہے بھئی کہاں پر ہے تو یہ استفام کیلئے بھی آتا ہے اور شرط کیلئے بھی شرط کی کیا مثال آئینہ تجلس جہاں آپ بیٹھیں گے میں بھی میں بیٹھوں گا تو یہ شرط کے لئے دیکھا تجلس ایک جملہ اور اجلس دوسرا جملہ جب شرط ہوگا تو دو جملے چاہے گا شرط کے لئے آئے گا تو دو جملے چاہے گا انہ دی اسی طرح ہے انہ انہ بھئی یہ مکان کے لئے آتا ہے استفام کے لئے بھی اور شرط کے لئے بھئی مسئلہ آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں من انا لکا عشرون درحمن من انا لکا آپ کو کہاں سے بیت درحمن حاصل مسئلہ آپ پوچھتے ہیں انہ زیدن زید کہاں ہے زید کہاں ہے انہ زید یا من انا لکا عشرون درحمن آپ کو بیت درحمن کہاں سے حاصل ہوئے تو انہ دیکھو کہاں سے کس جگہ سے محل مانا ادا کر رہے بھئی اور اس سے فام کے لئے ہے اور کبھی یہ شرط کے لئے آئے گا وہی بھئی جہاں آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا بھئی دو جملے چاہے گا وَمَتَالِسْ زَمَانِ اور مَتَا کس لئے آتا ہے بھئی بھئی ضروف مبنیہ میں سے ایک مطا ہے یہ بھی مبنی ہے وارانا اور یہ کس لئے آیا کرتا ہے زمانے کے لئے جیسے اینہ اور اینہ مکان کے لئے تھے یہ زمانے کے لئے ہے فی ہی ما ان دونوں میں یعنی استفاما و شرطن استفام میں بھی آتا ہے یہ اور استفام کے لئے بھی آتا ہے مطا اور شرط کے لئے بھی استفام کے لئے بنائیں بھئی اس کی مثال بھئی جے مطا تجلیس آپ کب بیٹھیں گے یہ کیا ہے استفام ہے بھئی اور شرط کے لئے بنا لو بھئی مطا تجلیس اجلیس جب آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا جب آپ بیٹھیں گے تو میں بیٹھوں گا بھئی معنی سمجھ میں آیا جی وَأَيَّانَ لِسْزَمَانِ اور ایانہ بھی ضروف میں سے ہے مبنی ہے اور کس لئے آتا ہے یہ زمانے کے لئے آتا ہے استفاما سوال کرنے کے لئے ایانہ آتا ہے زمانے کے لئے لیکن صرف استفام کے لئے آتا ہے جبکہ مطا جو تھا وہ استفام کے لئے بھی آتا تھا اور شرط لیکن ایک فرق ہے زمانے کے لئے استفام کے لئے آئے گا لیکن اس کے ذریعے کسی عظیم چیز کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے معمولی چیز کے بارے میں اس کے ذریعے سوال کرنا درست نہیں مثلا یہ کہیں ایانہ یوم الدین بھئی قیامت کا دن کب ہوگا تو دیکھو قیامت کا دن عظیم ہے اس لئے ایانہ کے ذریعے سوال کرنا جائز لیکن ایانہ کے ذریعے عام چیز کا سوال کرنا یہ درست نہیں ہے وَكَيْفَ لِلْحَالِ لِلْحَالِ استفاماً اور کیفہ کس لئے آتا ہے حال کے لئے آتا ہے استفام کے لئے بھئی سوال کرنے کے لئے حال کے لئے آتا ہے یعنی حالت پوچھنے کے لئے آتا ہے کس لئے آتا ہے لِلْحَالِ کیا معنی حالت کے لئے آتا ہے یعنی حالت کے بارے میں پوچھنے کے لئے آتا ہے مثلا آپ نے پوچھا کیفہ زیدن کیا مانا بھئی زیدگار کیسا ہے یعنی زید کس حالت میں ہے کس حال میں ہے تو کیفہ کے ذریعے حال کے بارے میں سوال کیا اور یہ کیفہ یاد رکھو مالانا ظرف نہیں ہے حقیقتا یہ ظرف لیکن یہ بمانے ہیں کیفہ زیدن کا کیا مانا ہوا زیدن على ای حال زیدن على ای حال یعنی حال مقسم بھی بے شکر تو یہ على ای حال کے مانا میں ہوا اور تو یہ علا کے مانا میں ہوا کس معنی میں جار مجرور کے مانا میں ہوا اور آپ پڑھ چکے ہیں جار مجرور میں اور زرف کے اندر بڑی گہری مناسبت ہے اسی لئے تو جار مجرور کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں زرف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زرف کہتے ہیں تو ان میں گہری مناسبت ہے تو یہ کیفہ جو ہے حقیقتاً زرف نہیں ہے یہ جاری مجرہ زرف ہے قائم مقام زرف ہے مالانا اس لئے کہ یہ کیا ہے دراصلہ جار مجرور کے معنی میں ہے بھئی اور جار مجرور اور زرف کا گہرہ تعلق ہے بات سمجھ میں آئی بھئی یہ کیفہ کے بارے میں یاد رکھو بھئی یہ تو قیمتی باتیں آپ کو بتلا دوں کیفہ کے بعد اگر اسم واقع ہو تو کیفہ مبتدہ بنے گا بھئی کیفہ کیا بنے گا لیکن اسی طرح جیسے مبتدہ نہیں خبر بنے گا کیا بنے گا خبر بنے گا خبر بنے گا کیفہ زیدن مثلا آپ نے پوچھا بھئی اینہ زیدن کی اینہ کیا تھا یہ بھئی اولا کیا تھا منصوب ثانیا کیا تھا مرفوض ثانیا کی بات کرو نا فی الحال اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا اس نے کیا بننا ہے لیکن اس وقت اینہ کیا ہے محلان اینہ زیدن اینہ مرفو محلان ہے خبر مقدم زرف مستقر ہو کر خبر مقدم اور زیدن کیا ہے مبتدہ اسی طرح کیفہ کے بعد اگر اسم آئے تو کیفہ زرف مستقر ہو کر یہ کیا بنے گا خبر مقدم اور زیدن کیا بنے گی اس کی اس کے لئے مبتدہ مواخر اور اگر کیفہ کے بعد فیل آ جائے تو پھر اس صورت میں یہ مفول مطلق بھی واقع ہو سکتا ہے اور حال بھی بن سکتا ہے سمجھ میں آئے زرف مستقر ہی بنے گا لیکن کیا بن سکتا ہے اگر اس کے بعد فیل ہو تو یہ مفول مطلق بھی بن سکتا ہے اور حال بھی بن سکتا ہے لیکن یاد رکھو اس کے بعد آنے والے فیل کا فائل اگر ذات باری تعالیٰ ہو تو پھر اس صورت میں یہ مفول مطلق ہی بنے گا اس کو حال بنانا صحیح اس لیے کہ حال کی ذریعے تو کیفیت بتلائی جاتی ہے اور ذات باری تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کیفیات سے پاک ہے تو آگے آگے جب میں نے بتلایا اس کے بعد اگر فیل آئے تو یہ مفول مطلق بھی بن سکتا ہے اور حال بھی بن سکتا ہے لیکن اگر آگے آنے والے فیل کے فائل کیا ہے ذات باری تعالی تو اس صورت میں یہ مفول مطلق ہی بنے گا حال نہیں بنے گا اس لیے کہ حال کیفیت کے نام ہے اور اللہ تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے ومز ومنز بیمان اول مدت اور مز اور منز اول مدت کے معنی میں آتے ہیں اول حروف جارہ بھی آتے ہیں بھئی اور اسم بھی آتے ہیں بھئی اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں حروف کے طور پر بھی حروف جارہ ذرا آپ کی کون کون سے ہیں بھئی مرز اور منز آتے یا نہیں آتے اس میں وہ حروف ہیں وہ حروف کی بحث میں آپ پڑھیں گے یہ جو مرز اور منز پڑھ رہے یہ حروف نہیں یہ اسم ہے اس وقت ہم کس کی بحث پڑھ رہے ہیں اسم بھئی تو یہ کبھی اسم آتے ہیں کبھی حروف بھئی پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حرف ہے یا اسم ہے اس کے ماہ بعد کو دیکھ لیا کرو جب یہ اسم ہوتا ہے تو یہ مبتدہ بنتا ہے اور اس کے ماہ بعد اس کی خبر آتی ہے اور خبر بھی کیا ہوا کرتی ہے مرفو تو اس کا ماہ بعد اگر مرفو ہو تو معلوم ہوا یہ اسم ہے مبتدہ ہیں اور اگر ان کے ماہ بعد مجرور ہو تو معلوم ہوا یہ کیا ہے اس وقت حرف ہیں حروف جارہ میں سے ہیں جر دے رہے ہیں شورت سمجھ میں آئی تو مز اور منز بمانے اول مدد یہ اول مدد کے معنی بھی آتے ہیں فَيَلِهِمَ المُفْرَدُ المَعْرِفَةُ تو ان کے ساتھ ملا ہوگا مفرد مَعْرِفَةَ بھئی مَا رَأَيْتُهُ مُزْ يَوْمُ الجُمْعَةِ میں نے اس کو نہیں دیکھا مُزْ يَوْمُ الجُمْعَةِ تو میرے نہ دیکھنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے جمعہ کے دن میں نے اسے جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا تو مُزْ ہے مُفْتَدَا يَوْمُ الجُمْعَةُ تو اس کے خبر ہے مَا رَنَا اور یہ مُزْ کس معنی میں ہے اول مدد کے معنی میں آپ کیا دکھر کر رہے ہیں میں نے اسے نہیں دیکھا اور تو معلوم وہ آپ کے نہ دیکھنے کے اول مدد کیا ہے ابتداء کب سے ہو رہی ہے نہ دیکھنے کی جمعہ کے دن سے سورة سمجھ میں آئی بھائی تو کبھی یہ اول مدد کے معنی میں ہوتا ہے اور اس سورة میں اس کے ساتھ مفرد مفرد ہوگا جو مفرد ہوگا تثنیہ اور جمع کیونکہ آپ اول مدد اس کے بعد مفرد آئے گا تثنیہ یا جمع نیز معرفہ ہوگا اس لیے کہ وہ متعین وقت ہوگا جیسے یوم الجمعہ آیا سمجھ میں آیا بھائی نہ دیکھنے کی ابتداء متعین وقت ہوگی تو مفرد آئے گا اور مفرد بھی کیسا ہوگا معرفہ ہوگا اور کبھی یہ جمع مدد کے ان دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہوگا مقصود یعنی وہ زمانہ کیا ملا ہوا ہوگا زمانہ سات عدد کے کبھی جمع پوری مدد بتلانے کے لئے آتا ایک فیل کی میں نے اس کو دو دن سے نہیں دیکھا میں نے اسے تین دن سے نہیں دیکھا تو دیکھو میں ابتداء مدد بیان کر رہوں اس کے ند دیکھنے کی یا ساری مدد بیان کر رہا ہوں ساری مدد بیان کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد کیا آئے گا جے وہ جو زمانہ ہے جو مقصود ہے یعنی وہ زمانہ آئے گا اس کے بعد ساری مدد یعنی سارا زمانہ آئے گا اس کے بعد مقصود کے ساری کس کے ساری ملا ہوا ہوگا یعنی عدد کے لفظ بھی ساتھ آئے گا یعنی عدد پر وہ خود بھی دلالت کر رہا ہوگا مثلا میں نے کہا مارا آئیتو مز یومانی میں نے اسے نہیں دیکھا اتنے دن سے دو دن سے تو یومان یوم کیا ہے زمانہ ہے مقصود بھی آگیا اور ساتھ عدد بھی ہے یومانی کیا بتلا رہا ایک یوم ہے دو یوم ہے یوم ہیں دو یوم ہیں تو عدد بھی ساتھ آگیا میں نے اسے تین دن سے نہیں دیکھا تو دیکھو مجھ کے بعد کیا آیا مقصود زمانہ بھی آگیا 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 اور نیز وہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے عدد بھی ساتھ آ رہا ہے سورة سمجھ میں آئے تو جب یہ اول مدد کے معنی میں ہو تو اس کے بعد مفرد معرفہ آئے گا اور جب یہ جميع مدد کے معنی میں ہو تو اس کے بعد کیا آئے گا مقصود یعنی وہ زمانہ اور وہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا عدد کے ساتھ اس کے ساتھ عدد بھی ہوگا وَقَدْ يَقَعُ الْمَسْدَرُ عَوِ الْفِعْلُ اَوْ اَنْ اَوْ اَنَّ فَيُقَدَّرُ زَمَانٌ مُزَافٌ بھئی اَنْ اور اَنَّا ہیں یہ بھئی اِنَّا اور اَنَّا نہیں بھئی اور کبھی کبھ مصدر بھی واقع ہوتا ہے ان کے بعد کبھی کیا آیا کرتا ہے مصدر عوی فِعْلُ یا کبھی کیا آیا کرتا ہے فِعْل اَوْ اَنْ کبھی ان کے بعد کیا آتا ہے اَنْ یا کبھی کبھر اَنَّا آتا ہے کبھی مصدر آئے گا دیکھئے جیسے خرج تُو مُزْزَحَابُ کا خرج تُو مُزْزَحَابُ کا مُزْز کے بعد کیا آ رہا ہے زہاب اور زہاب کیا ہے مصدر ہے کبھی فیل آئے گا خرج تُو مُزْزَحَابُ بتا مَا خرج تُو پہلے میں کیا مثال لکھے مَا خرج تُو مُزْزَحَابُ کا مَا خرج تُو مُزْز کے بعد کیا آیا مصدر آیا اور دوسرے مثال مَا خرج تُو مُزْزَحَابتَ مُزْز کے بعد کیا آیا فیل آیا اور کبھی ان آتا ہے کبھی انہ آتا ہے جیسے مَا خرج تُو مُزْ انہ کا ذاہب مُزْ انہ کا ذہابت stal یا مُزْ انہ کا ذاہب ان تو دیکھو مُزْز کے بعد کیا آیا انہ آیا یا کبھی ان آئے گا مَا خرج تُو مُزْ ان ضہاب تَو تو بھئی مصدر آئے گا کبھی مصدر کے بعد کبھی فیل آئے گا کبھی ان آئے گا اور ان بھی آگے آنے والے فیل کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں اسی طرح انہ بھی کیا کر دیتا ہے مابا چملے کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تم بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مصدر کے بعد کبھی فیل آئے گا اور کبھی مصدر آئے گا کبھی مصدر حقیقتاً ہوگا کبھی مصدر تعویلن ہوگا انہ اور انہ بھی تعویل کس کی تعویل میں ہوتے ہیں تو کبھی مجھ کے بعد شیل آئے گا کبھی مصدر حقیقتن آئے گا کبھی مصدر تعویلن آئے گا تو اس صورت میں فَيُقَدَّرُ الزَّمَانُ مُزَافُن تو اس صورت میں زمان کو مقدر مُزَاف ماننا نکالا جائے گا زمانے کو مُزَاف کیا کیا جائے گا مقدر نکالا جائے گا یعنی اس مصدر تعویلی سے یا مصدر حقیقی سے یا فیل سے پہلے زمانے کا لفظ محضوب نکال لیں گے مثلا کیا میں نے کہا تھا مَا خَرَجْتُ مُزَافُنُ کَا اس کے بعد کیا آیا مصدر تو اس سے پہلے کیا لفظ محضوب نکال لیں گے زمان مَا خَرَجْتُ مُزَمَانُ زَافِنُ کَا مُزَمَانُ تو زمان اور یہ مُزَاف ہوگا ماباد کی طرف اسی طرح مَا خَرَجْتُ مُزَزَحَبْتَا مَا خَرَجْتُ مُزَ اس سے پہلے بھی زمان نکال لیں گے مَا خَرَجْتُ مُزَمَانُ زَحَبْتَا مُزَمَانُ اسی طرح تھا مَا خَرَجْتُ مُزَنَكَ زَاحِبُنُ اس سے پہلے بھی زمان نکال لیں گے مَا خَرَجْتُ مُزَزَمَانُ زَحَبْتَا زَحَبْتَا وغیرہ زمان مزاق کیوں نکالیں گے وجہ یہ کہ مصد زمانے کا نام ہے مضمہ معنی اول مدد کے ہے یا مضمہ معنی جمعہ مدد کے اور اول مدد بھی زمانہ اور جمعہ مدد بھی زمانہ تو یہ زمانے کے معنی میں آتا ہے کس معنی میں تو یہ زمانے کے معنی میں ہے اور ماباد میں تو ہے فیل فیل کا حمل زمانے پر صحیح تو اسی طرح مصدر کا حمل بھی زمانے پر صحیح تو اس مصدر سے پہلے زمانے کا لفظ مضاف محضوب نکال لیں گے تو اب یہ بھی زمانہ بن گیا تو ماہ قبل میں بھی زمانہ اور یہ بھی زمانہ اب حمل کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اللہ سمجھ میں آئی کہ مرد ہے زمانہ اور ماہ بعد میں تو ہے مصدر یا فیل اور مصدر یا فیل کا حمل تو زمانے پر صحیح لیکن جب اس مصدر یا فیل سے پہلے ہم زمانے کا لفظ مضاف محضوب نکال لیں گے تو یہ بھی کیا بن گیا زمانہ بن گیا تو اب زمانے کا حمل زمانے پر کیا ہوا صحیح ہوا تو یہ اب اس کے لئے خبر بن سکے گا تو کہتے ہیں وَقَدْ يَقَعُوا الْمَصْدَرُ وَوِلْفِعَلُ کبھی کبھار مصدر اس کے مجھ کے بعد واقع ہوتا ہے اور کبھی فیل واقع ہوتا ہے اور کبھی مجھ کے بعد ان واقع ہوتا ہے اور کبھی ان واقع ہوتا ہے فَيُقَدْدَرُ زَمَانُ مُضَافُن تو مقدر معنی نکالا جائے گا زمانے کو مضاف بھئی سمجھے ایسا زمانہ جو کیا ہو مضاف کو اس کو مقدر نکالا جائے گا وَهُوَ مُبْتَدَعُن اور یہ مُض کیا ہوتا ہے ترکی بتلا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتلا دیئے یہ مُبْتَدَعُوا ہوگا وَخَبَرُهُمَا بَعْدَهُ اور اس کی خبر کیا ہوگی مَعْبَعْدُ مُضْ يَوْمُلْجُمْعَادِ مُضْ کیا ہے مُبْتَدَعُ يَوْمُلْجُمْعَادِ کیا ہے اس کی خبر تو کہتے ہیں مُضْ مُبْتَدَعُ مُضْ اور مُنزُ مُبْتَدَعُ ہوں گے اور خبر ان کی ان کے مَعْبَعْدُ مَعْرَائِ تو ہو مُضْ يَوْمَانِ یا مُنزُ يَوْمَانِ تو مُضْ اور مُنزُ کیا ہیں مُبْتَدَعُ اور یومانی کیا ہے اس کے خلافاً لزجاج بخلاف امام زجاج کے وہ فرماتے ہیں یہ خبر مقدم ہے اور ماباد کیا ہے مبتدائے بھئی ہم جمہور کہتے ہیں یہ موضع اور منظر خود مبتدائے اور ماباد خبر ہیں امام زجاج فرماتے ہیں یہ خود خبر ہیں اور ماباد کیا ہے یعنی عقص بتلاتے ہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی بھئی ان کے بارے میں یاد رکھو یہ موضع اور منظر ضروف نہیں ہیں موضع اور منظر آپ نے خود اب اس حائب کافیہ نے بتلایا یہ موضع اور منظر ترکیب میں آئے تو کیا واقع ہوں گے مبتدائے واقع ہوں گے بتایا یعنی بھئی صاحب کافیہ نے اور بحث تو کس کی چل رہی ہے جو ذرق وہ کلام کے اندر آئے بھی تو مقبول فی واقع ہو اور یہ مقبول فی واقع ہو رہے ہیں یہ تو مبتدائے واقع ہو رہے ہیں لہذا یہ ذرق ہیں نہ استعمال کے اعتبار سے ذرق ہیں اور نہ حقیقت کے اعتبار سے ذرق ہیں کسی طور پر بھی ذرق نہیں پھر ان کو ذرق کی بحث میں کیوں ذکر کیا وجہ یہ کہ چونکہ جیسے ذرق زمانے پر دلالت کرتے ہیں تو یہ موضع اور منظر بھی زمانے کے نام ہیں اس لئے ان کو بھی کسی بحث میں ذکر کر دیا ذرق کی بحث میں ذکر کر دیا سمجھ میں آیا بھئے تو یہ زمانے کا نام ہے وَمِنْحَا لَدَا وَلَدُنْ اور ضرور میں سے لَدَا اور لَدُنْ بھی ہیں وَقَدْ جَاءَ لَدَنْ وَلَدْنِ وَلُدْنِ وَلَدْ وَلُدْ وَلَدُوْ لَدَا وَلَدْنِ 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 زیدین مال کس کے پاس ہے دونوں کا ایک معنی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ زید کے پاس مال اگر گھر میں بھی پڑا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں زید آپ کے پاس بیٹھا ہے مال اس کا گھر پڑا ہے آپ کہہ سکتے ہیں المال عند زیدین لیکن اب المال اللدہ زیدین نہیں کہہ سکتے کیونکہ مال اس کے پاس نہیں ہے بلکہ کہاں پڑا ہے اللدہ اس وقت کہتے ہیں جب اس کے پاس موجود ہو اس وقت مال بھئی مال اس وقت اس کے پاس پڑا ہو تو اب کیا کہہ سکتے ہیں المالو ہاں دھر پر اس کے پڑھا ہے تو پھر اب لدا نہیں کہہ سکتے ہیں عندہ کہہ سکتے ہیں وَمِنْهَا قَدْتُ لِلْمَاضِ الْمَنْفِيِّ اور ضروف میں سے ایک کیا ہے قَدْتُو ہے یہ ماضی کے لئے آتا ہے ایسا ماضی جو منفی ہو ضروف مبنیہ میں سے قَدْتُو ہے اور یہ کس لئے آتا ہے ماضی اور ماضی بھی کہتی ہونی چاہیے یہ جو منفی ہو مثلا آپ کہتے ہیں مَا رَأَيْتُو ہُو قَدْتُو میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا مَا رَأَيْتُو ہُو میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا تو دیکھو یہ کس کے ساتھ آیا ماضی کے لئے آیا کس کے لئے آیا اور یہ پورے ماضی کا استغراف کر لیتا ہے اس کو گھیر لیتا ہے آپ نے کہا مَا رَأَيْتُو ہُو قَدْتُو میں نے اس کو کبھی بھی دیکھو ساری ماضی کا احاطہ کر لیا یا نہیں کر لیا نفی کے اندر کہ میں نے جتنا زمانے گزشتہ گزرا ہے اس میں اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا وَعَوْذُ لِلْمُسْتَقْبِلِ الْمَنْفِي عَوْذُ اس کا عقص ہے وہ مستقبل منفی کے لیے آئے گا یعنی پورے مستقبل کا احاطہ کر لے گا لَا عَرَا عَوْذُ لَا عَرَا عَوْذُ میں اس کو کبھی بھی نہیں دیکھوں گا ایک لَا عَرَا لَا عَرَا کا معنی میں اسے نہیں دیکھوں گا لیکن ساتھ جواب عَوْذُ لے آئے تو یہ بھی ذرخ ہے مولانا لَا عَرَا عَوْذُ میں اس کو کبھی بھی اس نے سارے مستقبل کا احاطہ کر لیا سارے مستقبل میں اس کی رویت کی کیا کر دی آپ نے نفی کر دی وَالظُّرُوفُ الْمُضَافَةُ الَلْجُمْلَتِ وَإِذْ یَجُوزُ بِنَا اُحَا عَلَى الْفَتْحِ بھئی ایک نیا ضابطہ بتلا رہے ہیں صاحب کافیہ کہ ضروف جو مضاق ہوں جملے کی طرف اور اس کی طرف یَجُوزُ بِنَا اُحَا عَلَى الْفَتْحِ جائز ہے ان کی بنا خطہ پر کرنا یعنی ان کو مبنی علی الفتح بنانا بھی جائز ہے بھئی ذرف کی اضافت وہ ذرف جس کی اضافت جملے کی طرف ہو جائے اگر مورب ہے تو مورب پڑھنا بھی جائز اور اگر آپ اس کو مبنی علی الفتح بنانا چاہتے ہیں تو مبنی علی الفتح بنانا بھی جائز اسی طرح اگر اِذ کی طرف اضافت ہو جائے اِذِ ذرف کی تو پھر اگر یہ پہلے مورب تھا تو اب مولانا اس کو مبنی علی الفتح بنانا جائز ہے کیا ذاتہ بتلایا بھئی بھئی یہ تاقبل میں تو کچھ وہ ضروف کے جو آتے ہی مبنی ہیں ہمیشہ کچھ ضروف تو مورب بھی آتے ہیں کہتے ہیں وہ ضروف جو مورب ہیں جب ان کی بھی اضافت اس کی طرف ہو جائے یا جملے کی طرف ہو جائے تو ان مورب ضروف کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے مثال سے بتلاتا ہوں آپ کو مثلا وَيَوْمَ اِذِن حِينَ اِذِن یاوْمَ اِذِن اور تو دیکھو یاوْمَ اِذِن یاوْمَ کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے اِذ کی طرف حینہ کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے اِذ کی طرف یہ اصل میں تھا اِذِن جو ہے نا یاوْمَ اِذِن یہ اِذِن اصل میں تھا اِذ کانا کا ذا اِذ کانا پورا جملہ تھا جملہ گرا دیا حضب کر دیا اس کے عوض اِذ کو تنمین دے دی اصل میں کیا تھا ہینہ اِذ کانا کا ذا کانا کا ذا کو حضب کیا کہہ رہے گیا ہینہ اِذ ہینہ اِذ پھر اس جملے کے عوض میں اِذ کو تنمین دے دی کیا بن گیا ہینہ اِذن اسی طرح ہے یاوْمَ اِذِن تو اب ان کی طرف جب یاوْمَ اور ہین وغیرہ کی اضافت ہوئی جائے جملے کی طرف اضافت ہو جائے یا اِذ کے لفظ کی طرف اضافت ہو جائے تو ان کو مورد پڑھنا بھی جائز اور ان کو مبنی علی الفتہ پڑھنا بھی جائز ہے مثلا مین داخل ہو رہا تھا تو کیا پڑھنا چاہیے مین یاوْمِ اِذِن کیا پڑھنا چاہیے مین یاوْمِ اِذِن اسی طرح مین حین اِذِن کیونکہ یاوْم اور ہین مورد ہیں مولانا ہیں تو ضرب لیکن کیا ہیں مورد ہیں تو جب ان پر مین داخل ہوا تو کیا پڑھنا چاہیے ان پر کسرا پڑھنا چاہیے مین یاوْمِ اِذِن مین حین اِذِن لیکن صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ جب کس کی طرف ان کی اضافت ہوئی جملے کی طرف تو ان کو مبنی اللہ الفتح پڑھنا بھی جائز ہے لہٰذا اب آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مین یاوْمِ اِذِن مین حین اِذِن سورة سمجھ میں آگئے بھئی جی وَقَذَلِكَ مِسْلُ وَغَيْرُ مَعَمَا وَأَن وَأَنَّ اور اسی طرح مِسْلُ وَغَيْرُ ہیں مَاْا اَن اور اَنَّ کے ساتھ بھئی بھئی مَاْا ان اور اَنَّ ابس وَغَйوا یہ جب جملے پر داخل ہوتا ہے اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مَسْلُ تو مثلو اور غیرو جب ماں ان اور انہ کی طرف مضاب ہو جائیں تو وہ بھی اسی طرح ہے سمجھ میں ہے ان کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے سورت سمجھ میں آئی بھائی مثلا میں کہتا ہوں قیام کا مثلو ما قاما زیدن قیام کا قیام کا مثلو ما قاما زیدن چلیئے اسی مثال قیام کا مثلو ما قاما زیدن تو قیام کا ہے مقتدہ اور مثلو ما قاما زیدن کیا ہے اس کے لئے خبر ہے اور خبر کیا ہوا کرتی ہے مرفو ہوتی ہے تو قیام کا تھا مرفو تو مثلو پر بھی کیا میں نے پڑھا رفا لیکن صاحب کافیہ نے بتایا کہ مثلو جب مضاف ہو کس کی طرف ما کی طرف کس کی طرف تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ما کی طرف مضاف ہے قیام کا مثلو ما قاما زیدن تو ما کی طرف مضاف ہو تو اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز تو اب اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں قیام کا مثلو ما قاما زیدن ہے خبر لیکن ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں مبنی علی الفتح پڑھ رہے ہیں سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح قیام کا مثلو ان تقوما قیام کا مثلو ان تقوما تو مثلو کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے ان کی طرف ان تقوما کی طرف اور اس صورت میں مثلو کو اور کیا پڑھنا مبنی علی الفتح پڑھنا جائز تو قیام کا مثل ان تقوما سمجھ میں آگئے اچھی طرح بات سب کو بھئی چلیے بھئی حالہ والمراء اللہ علم بحقیقتی سلام